نمسکار دوستو میں ہوں راج الوائی راج الوائی رسپی میں آپ سبی کا سوال تو دوستو راج الوائی رسپی میں آج بن رہا ہے مرگی چھینہ یہ دیکھیں اس طرح مرگی چھینہ آپ اپنے گھر میں بجار والے پنیر سے بھی بنا سکتے ہو یہ دیکھیں بلکل ساپٹ اور ٹیسٹی اور پوری جالی دار بن جاتے ہیں یہاں ہم نے چار سو گرام پنیر بجار والا لیا ہے لیکن یہ پنیر فل فیٹ دودھ کا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم کٹ کر دے گے ہم جس سیپ میں کٹنا چاہے چاہے آپ چورس بھی کٹ سکتے ہو یا تھوڑا سا لمبا سائز بھی کٹ سکتے ہو تو اس طرح ہم یہ دیکھیں کٹ کے تیار کر لیں جس سیپ میں آپ کو رکھنا اس سیپ میں آپ کٹ سکتے ہو یہ دیکھیں چورس پیس بھی بنایا جاتا ہے اور ہلکا سا یہ لمبا سائز بھی بنایا جاتا ہے تو اس طرح لمبے آکار کا ہم کٹ کر لیں گے بس جو پنیر ہونا چاہیے یہ فل فیڈ دودھ کا ہونا چاہیے تو اندر سے پورا خستا اور ٹیسٹی ہمارے مرگی شینہ بن کے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو اس طرح ہم کٹ کے تیار کریں گے اس کے بعد ہم اس کو چاسنی میں پکائیں گے یہ دیکھیں لمبے سائج میں ہم نے کٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس میں جو بریگ چورا جیسا کٹ جاتا ہے سائیڈ بھی بلکل چھوٹے بھی رہ جاتے ہیں اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ہلکا سا لمبا سائج میں کٹ کر لیا ہے اب کیا کریں گے اس کو اس کو ہم الگ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم بناتے ہیں چاسنی یہ بلکل ساٹ پنیر ہونا چاہیے یہ دیکھیں پورا ملائن سا پنیر ہونا چاہیے تب ہمارے مرگی شینہ صحیح بنتے ہیں یہاں میڈیم فلم پہ ہم نے گیسان کیا ہے ایک کڑا ہی رکھا ہے گیسولے کے اوپر اور ہم کو پانی ایڈ کیا ہے آپ کا مطلب یہ ہے ایک سو پچیس ایمل پانی ہے اور اس میں ہم دو سو گرام سگر آئٹ کریں گے ہم سگر زیادہ نہیں آئٹ کریں گے اس چار سو گرام پنیر میں صرف ہم دو سو گرام سگر آئٹ کریں گے اور اس طرح ہم چاسنی بنا لیں گے یہ دیکھیں تو اس طرح سگر اچھی طرح اوبالا آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑی دیر پکنے کے بعد دلکل یہ چپ چپی سی چاسنی بن جاتی ہے اس میں تار پہلے نہیں چاہیے اس طرح چپ چپی سی بن جائے تو میں اپنا پنیر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ پنیر کٹا ہوا چاسنی میں ڈال دیں گے زیادہ ٹائڈ چاسنی میں نہیں ڈالنا ہے بس یہ چپ چپی سی رس گلے جیسی بن جائے تب ہی ہم ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح ہم پکاتے رہیں گے اب یہ جو پنیر سواپٹ ہوتا ہے اور پول فل فیڈ دودھ کا ہوتا ہے یہ اندر جو ہوتی ہے جالی بن جاتی ہے اس طرح چاسنی میں پکتے پکتے تو اس کو میڈیم پلیم پہ اس طرح پکاتے رہتے ہیں جب ہم پنیر چاسنی میں ڈالتے ہیں تو چاسنی ہماری کچھ اور پتلی ہو جاتی ہے کیونکہ جو پنیر میں پانی ہوتا چاسنی میں ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ دیکھیں ایک ایک پیس پکتے رہتے ہیں اندر سے جالیاں اس میں بن جاتی ہیں اور جب یہ اچھی طرح پک کے تار پہ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں تو اس طرح جب تار بن لے لگتی ہے تو چاسنی ہماری ٹائٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب ہمارے جو مرگی شنہ اس کے اوپر جمنے لائق بن گئی ہے تو یہاں ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں ہم نے گیس کا فلیم بند کر دیا ہے اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد ہم اس کو ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم ہلاتے رہیں گے اور تھوڑی دیر بعد یہ جمتی جائے گی تو یہاں گیس کا فلیم بند بھی ہے اس کے بعد بھی میں تار دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ پوری تار والی ہوتی ہے تب ہماری تھنڈی ہو کے جمتی ہے تو اس طرح اس کے اوپر جمتی جائے گی جو چاسنی ہے اس کے بعد مرگی چھنا ہمارے تیار ہوں یہ یاد رہے کہ آپ کا جو دودھ ہے فل فیٹ ہونا چاہیے نہیں تو یہاں پکاتے سمجھے آپ کا مرگی چھنا لال بھی ہو سکتا ہے اور چیڑا بھی ہو سکتا ہے آپ کا فل فیٹ دودھ نہیں ہوگا تو چیڑپن ہوگا اس میں ربڑ جیسا یہ بن جاتا ہے تو یہ فل فیٹ دودھ ہوگا تو پوری سواپٹ اور خستہ بنے گی تو اس طرح کے مرگی چھنا آپ آسانی سے بجار والے پنیر کا بنا سکتے ہو اور یہ دیکھئے پندرہ منٹ میں جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوتا ہے ویسے یہ جمتا جاتا ہے یہ دیکھئے اچھی طرح اوپر جم جاتا ہے تو اس طرح آپ مرگی چھنا بنا سکتے ہو اور اس کو ہم نے دوسرے پلیٹ میں کر دیا ہے اور یہ دیکھئے بلکل سواپٹ مرگی چھنا بن کے تیار ہے تو اس طرح دوسرے پلیٹ میں یہ بھی سوک جاتا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح ہمارا مرگی چھنا کمپلیٹ ہے اب کیا کریں گے ہم دوسرے پلیٹ میں اور ڈالتے ہیں یہ دیکھئے جس طرح دکاندار سجاتے ہیں تو اس طرح ہم نے پلیٹ میں سجایا ہے اوپر سے ہم برک لگاتے ہیں یہ دیکھئے اور اس کے بعد میں ہم پستا بادام سے گارنس کر دیں گے یہ دیکھیں اوپر سے ہم نے پستہ بگام ڈال دیا اب اس طرح ہمارا مرگی چینہ ساپٹ اور ٹیسٹی تیار ہے ہم آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتے ہیں اس طرح ہمارے مرگی چینہ بن کے تیار ہے تو یہ دیکھیں پلیٹ میں اچھا سا دیکھ رہا ہے اب ایک پیس ہم آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں کتنا بڑی ہیں ہمارا مرگی چینہ بن کے تیار ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم ہاتھوں سے توڑ کے دیکھیں یہ بلکل ساپٹ اندر سے جالیاں بھی ساری دیکھ رہے ہیں جس میں چاسنی بھری ہوئی تو اس طرح کے مرگی شینہ آپ آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہو اور دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن ضرور دبائیں